یہ جو استثیتی ہے کیپیٹلیزم کی اس کے منافع بھی اس نے گنایا ہے بہت سارے جیسے بھی بتائے کہ پروڈکشن بہت بڑھ گئی لوگوں کو سستے مال ملنے لگے جو چیزیں کھانے کو دکھائی بھی ہیں وہ بھی کھانے لگے باؤنڈری ہے نیشن کی ٹوٹ گئی مال تاری دنیا میں پہنچنے لگا ایکشنج کی سادن ٹرانسپورٹیشن کی سادن بڑھ گیا ہے ایسے بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں انہوں نے کیپیٹلیزم میں بہت کچھ دیا ہے لیکن اپنی موت کے بیج بھی ساتھ ساتھ بوئے ہیں لے بڑی کٹھی ہوتی چلے جا رہی ہیں تو اب کیپیٹلیزم میں یہ بالکل جو کنفلیکٹ شارف ہو گیا ہے دشمن آمنے سامنے کھڑے ہو گیا ہے یہ کھون چوسنے والا اور یہ جن کا کھون چوسا جا رہا ہے اس کو ہندی میں کہتے ہیں سرو ہارا جس طرح سب کچھ حرن کر لیا گیا ہے وہ مجبور ہے وہ اس لیے روٹی کا سکھا ہے اور وہ اس لیے مجبور ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ چاہیے مال پروڈکشن لیکن ان میں یہ ایک بڑی گڑھ بڑھ ہے لیبر کے اندر سب سے بڑا گنہ ہے یونیٹی کا جتنے بھی دکھی ہیں گریب ہیں اس لیے ہندی میں ان کے لیے کہا گیا کہ ایک کمبل میں تین مزدورس ہو سکتے ہیں لیکن ایک راج میں دو راجہ نہیں رہ سکتے ہیں کیپٹلیسٹ ہمیشہ کمپیٹ کرنے والا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے گا کبھی یونیٹی نہیں لے سکتا ادانی امبالی کو نیچے گرانے کوش کرے گا امبالی ادانی کو نیچے گرکش کرے گا اور مزدور یونائٹیڈ لے کر گا یہ یونیٹی جو ہے یہ سب سے بڑا گونہ ہے لے بر کا اس یونیٹی میں پھوٹ نہیں پڑنے چاہیے یہی تو گونہ ہے جس سب سے بڑا ہتیار ہے لے بر کا ان کے پاس کوئی تلوار نہیں کوئی توپ نہیں کچھ نہیں صرف یونیٹی اور اس کی ویکنس کیا ہے کمپیٹیشن دوسری ویکنس کیا ہے کہ تم اگر ایک دن روٹی نہیں کھاؤ گے تو تمہیں تو بھوکا رہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تم نے ایک دن ہرزال کر دیا نیائے کے خلاف اور لے بر تمہاری اس نے ویج کاٹ لی تو تمہیں تو بھوکا رہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو عادت نہیں ہے تم نے ایک دن ہرزال کر دی تو اس کا ایک لاکھ کا نقصان ہو جائے گا اس لئے یا تو وہ تمہیں مارنے کے لیے گولی چلائے گا اور یا پھر جلدی سے کوئی نہ کوئی سورہ نامہ کرنے کوئی چیز کرے گا اپنی کمدوری اس کی یہ کمدوری ہے تو کیپیٹیلیزم کا جو سسٹم آیا پانچ ماں جو ہسٹری آیا اس میں وہ کنفلکٹ بلکت شارپ ہو کے کھڑا ہو گیا لیبر لیبر کو کہا ہم نے پرودتار سرو ہارا اور اس کو ہم نے کہا برد ہوا سرمایہ دار پونجی پتی پونجی پتی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے یہ پانچ ہم نے اتحاس کے قائد جو ہم ہیں ہم پہلے بھی ویچار کر چکے ان کو آج ہم نے بھی ریپیٹ کر دیا اب اس ساری چیز کو ایکسپریمیٹ کرنے میں مارس کہتا ہے کہ آج تک کی ہسٹری دنیا کی ہے وہ ڈائریکٹیکل ڈھنگ سے ہی چلی ہے کنفلکٹ ساری ہسٹری جو ہے دنیا کی ہسٹری آف کنفلکٹ ہے ٹکراؤ ٹکراؤ کی ہسٹری ہے جس دن پریمیٹیو کمروزم ختم ہوا پری ہسٹوریکل پیریٹ جاتے ہیں جیسے ہسٹوریکل پیریٹ آیا ہنٹر اور سلیو کا ان میں ٹکراؤ ہونا شروع گیا سلیو کہنے لگے ہم نے شکار مار کے لاتے ہیں تو مزے سے ان کے کباب ہوا بنا کے کھاتا ہے مرگوں کے بنا کے کھاتا ہے ہمیں ایسی کچھا ماس دے دیتا ہے یہ ہم جو بھی لاتے ہیں ٹکراؤ شروع گیا لیکن وہ شارپ نہیں تھا ٹکراؤ اس میں شارپ رس نہیں تھی کیونکہ وہ اتنے یونیٹیڈ نہیں تھی جتنے یونیٹیڈ نہیں تھی اسی طرح اگری کچھر میں آیا کہ پیزینٹری بڑی شانت ہوتی ہے اور محروسی کسان جو ہوتا ہے وہ تو بالکل یوں ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذرا سا بھی اس کے آواز اٹھائی تو محروسی میرے بچے کو کسان اگلی بار نہیں دے گا کسی اور کو دے دے گا کرائی بھا زمین تو پیزینٹری میں اتنی یونیٹی نہیں جیت اس کا وہ کر سکا تو اب یہ شارپ کہاں سے آ گیا مل جو کلچر ہے انڈسٹریل کلچر جو ہے اس میں بڑی بڑی انڈسٹری لگا کہ مدوروں کو اکٹھا کر دیا ایک انڈسٹری میں سو سو دیڑھ دو دو سو آدمی لگے ہوئے مدور یونیٹی ہو گئی ساری ساری اب اس کو ایکسپلین کس طرح کیا ہے کہ سارا کنفلکٹ سے چلا ہے ہر ایک تھیسس پیدا ہوئی اور اس تھیسس کے اندر ہی اس کی ڈسٹرکشن کے بیج آٹومیٹکلی موجود ہوتے ہیں آپ جب اگریکلٹل سوسائیٹی پیدا کرو گے تو آپ کو کسان کرائے کے رکھنے ہی پڑھیں گے اور یہی کسان آپ کے دشمن بن کے آپ کو چھنیں گے تو آپ ہر ایج میں کیا ہوگا کہ جب بھی آپ سیج میں پروگرس کرو گے سیڈ آف ڈسٹرکشن اپنے آپ پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور یہ سیڈ آف ڈسٹرکشن جو ہیں یہ ساری ہسٹری کی ساری اس میں چل رہے ہیں جتنے بھی ہیں تھیسس کے خلاف انٹی تھیسس اپنے آپ پیدا ہو رہی ہیں نیچرل پیدا ہو رہی ہیں یہ نیچرل ڈسٹرکشن کا فید اپنے آپ ہے یہ شروع کا جو ان کا سدھانتا نیگیشن آف ڈی نیگیشن یہ اس کو نیگیٹ کر کے آگے بڑھے گی سسائیٹی تو یہ ساری کی ساری سسائیٹی میں انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ کنفلکٹ 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 ہوتے چل جائیں تو ہیومن ہسٹری ساری جو ہے کلاس کنفلکٹ کے ہسٹری ہے ہمیشہ تھیسس اور انٹی سے دو ہے رہی ہیں ساری سسائیٹی میں ایک طرف تھیسس ہوگی امیر ایک طرف گرید ایک طرف وہ جس سے سب کچھ چھین لیا ہے اس کی معنوطہ کی حرن کر لیا اس کی معنوطہ کا یہ ہم نے شروع میں پیدا کہا تھا کہ مارکس میں اور لینن میں تھوڑا انتر ہو گیا ہے لینن نے بعد میں اتنی اونچی باتیں نہیں سوچیں اتنی مارکس نے کیونکہ مارکس نے اپنے ہاں جو لکھا ہے وہ ایکنومکس کے ادھار پر ایکنومکس کے ادھار پر ہیو نوٹ نہیں لکھا کہ بھئی اس کے پاس روٹی نہیں ہے اُس لکہ معنوطہ کے ادھار پر اس کی معنوطہ چھن گئی ہے یہ ریلم آف نیسیسٹی میں رہ رہا ہے مجبور مجبوری کا ریلم ہے اس ریلم میں کیا رہ رہا ہے کہ بازار میں جائے گا چوک پر کھڑا ہوا ہے روزگار مل گئے تو ٹھیک ہے نہیں بھوکا آئے گا تو جا کر کے کسی کے کیپیٹلیسٹ کے چرن پکڑے گا جو مجھے اپنے مل گئے چھوٹی جگہ پر اکھلو میں جھاڑو ہی لگا لیا کروں گا سارا کا سارا یہ ریلم آف نیسیسٹی میں منڈی کے آلو کی طرح اور پیاز کی طرح اپنے آپ کو بیچنے کے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو روٹی کھلانی ہے خود بھی روٹی کھانی ہے پیٹ کی آگ کیسے بجھے گی تو مضبور اپنی مانوطہ کو بیچتا ہے مضدور بازار میں منڈی کے سودے کی طرح سے اور یہ جو کیپیٹلیسٹ ہے یہ بھی ہیو نوٹ ہے لینن نے تو اس کو ہیو کہہ دیا یہ ہیو نوٹ کیوں ہیں یہ ویمپائر تھرسٹ خون پینے والی چڑیل ہے یہ اس کی مانوطہ بالکل نشت ہو گئی ہے اس میں تو مانوطہ ہے ہی نہیں جس دن یہ قریبوں کا کلیان سوچنا لگے گا یہ چڑیل کرتا ہوں یہ بھی مانوطہ آ جائے گی اس میں تو ہم نے دونوں کو مانوطہ بنانا ہے ایسا سسٹم لانا ہے کہ یہ قریب بھی اپنی قریبی اپنی مضدوری نہ بیچے اپنے آپ کے اپنی مانوطہ کو منڈی کا مال نہ بنا ہے اور یہ جو خون چوسنے والی ہے یہ بھی خون نہ چوسے یہ کلیان کی بات کرے تو ان میں بھی انسانیت آ جائے تو دونوں کو انسانیت دینے کے لیے مارکس نے سارا اس سسٹم بنایا اب جب پہنچ گئی کیپٹیلیز میں تو سنگرس بلکہ تکڑا ہو گیا اٹھارہ سو اٹالیس میں بیسے تو مارکس نے بہت چونکہ لمبا چوڑا لکھا ہے میں نے کہا تین ہو رہی ہوں تو داس کیپٹیل کی لکھے ہیں باقی جرمن آئیڈیلوجی لکھی کتاب بہت تکڑی اور بھی اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں بہت ساری تو اب کیسے کرے انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے اس کا اس کا طریقہ ہے چھین لو تو اٹھارہ سو اٹالیس میں انہوں نے فلوسفی نہیں لکھی مارکس نے چارڈر آف ایکشن دیکھا اس کو ہم فلوسفی نہیں مانتے کمیونیسٹ مینیفیسٹو جو ہے وہ فلوسفی نہیں ہے وہ ایکشن ہے بھئی اس چیز کو اس فلوسفی کو ریلائز کرنے کے لیے اب مارکس نے کہا کہ اس میں ہوتا کیا ہے جیسے جیسے مینس آف پروڈکشن بدلتے جاتے ہیں ویسی ویسی ہماری سوشل ویلیوز بدلتے جاتے ہیں جو ایگری کلچر یوگ میں ہمارے نورم تھے جیون کے جیون کا ڈھنگ تھا جیون کا طریقہ تھا عورتیں لہنگا پہنتی تھیں اب مشین میں لہنگا پہن کے نہیں جا سکتے ہیں لہنگا پہ جائے گا مر جائے گی تو مجبوری کیا کرے گی یہ فیشن نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ مجبوری ہے کہ اگر میں نے مشین پہ کام کرنا ہے تو جینز پہن کے جاؤں گی اور جب جینز پہن کے جاؤں گی تو ساس تھپڑ نہیں مار سکتی کہ تُو نے گھوٹ کیوں نہیں نکالا تو سسر کے سامنے ایسے کیوں کھڑی ہوگی نوکری کروالو مجھ سے یا گھر میں گھوٹ نکلوالو اور نوکری کرنی ہے تو میں ان کپڑوں کو پہنے کے مروں گی تھوڑی تو رہنے سہنے کے سسٹم ہی بدلتے چلے جاتے ہیں جیسے ان کو سب کو ایتھکس ریلیجن نورمز اپنے لائف کے وہ سارے کے سارے سپر اسٹرکچر ہیں سپر اسٹرکچر کا چھایا بیلڈنگ بنیاد کے اوپر بنیاد کے اوپر سپر اسٹرکچر بنتے جائے جیسی جیسی بنیاد ہوگی اگر چوکور مکان کمرے کی بنیاد ہے تو گول کمرہ نہیں بنا سکتے اس پر اس پر چوکور ہی کمرہ کھڑا ہوگا تو سارے کے سارے جہاں اور جو یہ بناتا ہے کون بناتا ہے وہ جو پیسے والا آدمی ہیں یہ گریب بیچارہ کیا بنایا گا فرائیڈ نے بھی یہ کہا ہے لیبر کین نوٹ کرییٹ کلچرل ویلیوز کلچرل ویلیوز کون بناتا ہے وہ بناتا ہے جو پیسے والا دھناڑ ڈیاد میں وہ اپنے ہتھ کے لیے بناتا ہے وہ ایسے نورم بناتا ہے جس میں وہ چیزیں لکھیوں جو بڑے آدمیوں کو فائدہ دیں دیوی کی جب پوجہ کرو تو اس میں دیسی گی کے چراغ جلاو اب میں ایک جگہ بتاؤں ہم پاتھ کرنے جاتے تھے رامین کا تو ایک جگہ گریبوں کی بستی میں گئے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہی پاتھ ہو جائے گا ہم نے کہا ہاں ہر ایک کے گھر میں تو اس کے گھر میں گئے جب وہاں وہ دیپک جلا کے لائے تو تیل کا دیپک لیایا تو جو ہمارے ساتھ پوجہ کرانے والے پندے جی گئے تھے انہوں نے کہا کہ دیو تاؤں کو تیل کا دیپک نہیں جلتا ہے دیسی گی کا دیپک جلتا ہے تو کہنے لگا یہ جب بھگوان نے ہمیں تیل دیا ہوا ہے تو ہم تو اسی کا جب جس دن بھگوان گئے لے گا اس میں گھی کا دیپک جلا دیں گے تو یہ گھی کے دیپک کا نورم کس نے بنایا ہے تیل کا دیپک ہے وہ بھی روش نہیں دے گا گھی کا دیپک بھی جا ہے لیکن گھی کے دیپک کا نورم کس نے بنایا ہے کہ دیو تاؤں کو دیسی گھی کا نورم ہے یہ بنایا ہے ان لوگوں نے جو امیر لوگ ہیں اور امیر لوگوں نے کہا کہ ہم اصلی تو دھارمک آدمی ہم ہیں کیونکہ ہم بھگوان کو میوہ کا بھوگ لگاتے ہیں ہم بھگوان کو لڈڈو کا بھوگ لگاتے ہیں اور یہ کیا بھوگ لگائے گا کچھ بھگوان کو کوئی بھوگ لگا سکتا ہے اس لئے دھرمات ہم ہاں ہیں تو دھرم کے نورم مندل میں گرب گرے کیسا بنے گا اس میں گریب نہیں جا سکے گا جس کے پاس ایسی تھالی ہوگی وہ ہی جا سکے گا یہ نورم کس نے بنایا گریبان تھوڑی بنایا تو ریجن کے سارے نورم وہی لوگ بناتے ہیں جو جس زمانے میں دھناڑ لے بھرگ ہوگا سوچن کرنے والا بھرگ ہوگا وہ اسی طرح کے دھرم کے نورم بنایا گا اسی طرح کی نیتکتہ بنایا گا اسی طرح کے اور چیزیں بنایا گا ساری چیزیں اب گریبوں کے پاس کیا ہے گریبوں کے پاس یہ ہے کہ ایک تھالی میں سب نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا امیر کہہ گا یہ تو پاپ کر دیا تم نے الگ الگ بیٹھو یہ پاس بیٹھنا جو ہے تو دوراچار ہے ایک ایک فٹ کا انٹر ہونا چاہیے اور اب گروہ آنک دیو جی نے کہا کہ میں نے پنگت کا سلسلہ کر دیا پنگت میں سب ساتھ ساتھ بیٹھیں گے انہوں نے اس نورم کو توڑ دیا اس کے خلاف آواز اٹھائی ہم نے سکھوں کا بائی کاٹ کر دیا سکھ جو ہیں یہ تو دوسرے دھرم کی چلے گئے یہ ہمارے دھرم کا نورم نمان تھے کیوں ہم نے جو نیم بنائے تھے یہ بنائے تھے کہ پنگت میں جو آدمی بیٹھے گا تو اتنے فاصلے بیٹھے گا الگ الگ پتل ہوگی اس کے الگ الگ سامان رکھا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھے گا یہ نورم کس نے بنائے جن کے پاس دھنداز ہے دس تھالیاں دس کٹوریاں یہاں تو ایک ہی کٹوری میں چار آدمی کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ دھرم کے نورم ریچولیزم کے نورم کرمکانڈ کے نیم یہ سارا وہ بنائے گا جو دھناڑ بھرگ ہے اور دھناڑ بھرگ اپنے لحاظ سے بنائے گا گریب کو کہہ دے گا کہ تم تو بھگوان تم پہ کبھی کرپا نہیں کرے گا تم نے کبھی دیپک جلایاں نہیں دیسیگی کا اب وہ ویچارہ مجبور ہے کیا کھر ہے تو یہ سپرسٹرکچر جب نیم بدلیں گے اور موڈ اور پروڈکشن بدلیں گے تو یہ سپرسٹرکچر اپنے آپ گرتے چلے جائیں گے ہے